اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی حدمت میں حاضر ہے دوستو فی ایٹ ٹیکٹر کا گیر پھس جائے تو وہ کیسے نکالتے ہیں تو آج آپ کو نکال کے بھی دکھا رہے ہیں اور اس پہ انفرمیشن بھی دینے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور لائک کر دینا ہے تو یہ آپ نے چھے قابلے ٹاپے والے کھول لینے ہیں اور اس کو ٹاپے کو امپر اٹھانا ہے اور ایک خیال رکھنا ہے کہ ہائی لو والا گیر جو ہے وہ ہائی میں ہے تو پھر بھی ہائی میں رکھنا ہے کیونکہ وہ جو پین ہوتی ہے نیچے سے وہ جھری سے نکل نہ جائے اگر نکل گئی تو پھر وہ آپ کو دوبارہ پھر کھولنا پڑے گا کیونکہ پھر لو نہیں ہوگا نیوٹل ہی نہیں ہوگا سمجھو کہ وہ کلی نیچے سے نکل جائے گی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس میں شفٹر ہوتا ہے دو راڈ ہوتے ہیں اس کے اون پر شفٹر ہے یہ آگے پیچھے ہوتا ہے تو گیر کو تبدیل کرتا ہے یہ جو آپ دو دیکھ رہے ہیں اب اس پہ رینچ لگاتے ہیں اور رینچ سے یہ آگے پیچھے کرتے ہیں تو یہ ایک جو ہے وہ پیچھے ہو جاتا ہے یہ آگے ہو جاتا ہے یہ اس وجہ سے جو پر ٹاپہ ہوتا ہے ٹاپے کی چھوٹی چھوٹی پننے ہوتی ہیں اس میں جھریان ہوتی ہیں وہ جھریان پننے ختم ہو جاتی ہیں تو ان سے لیور وہ نکل جاتا ہے تو گیر پھس جاتا ہے اور جب گیر پھس جائے تو آپ نے نیوٹل کرنا ہے اسے درمیان میں رکھنا ہے اس میں تین پوزیشنیں ہوتا ہے درمیان میں نیوٹل ہوتا ہے آگے بھی گیر لگتا ہے پیچھے بھی گیر لگتا ہے تو آپ نے نیوٹل رکھنا ہے درمیان میں ان دونوں کلیوں کو درمیان میں کرنا ہے تاکہ ان کا سراخ بھی میچ ہو جائے اور ٹیر کو آگے پیچھے ہلائیں تو پتہ چل جائے گا کہ گیر نکل گیا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ اب نہیں نکلا ہے یہ نکل گیا بس اب یہ دونوں جو سراخ ہیں یہ برابر ہو گئے اور گیر نیوٹل ہو گیا سمجھو یہ اس میں تین اپشن ہوتے ہیں آگے پھر درمیان میں پھر پیچھے جو درمیان میں ہے وہ نیوٹل کا ہوتا ہے دو راڈ ہیں اس میں آگے والے گیر ہیں جو ریورس گیر ہے وہ گراریوں والی سیڈ میں نیچے ایک گراری ہے اس میں اوپر پن لگتی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو جو اوپر والی پن ہے اس کو جو پیر آپ رکھتے ہیں نا پیدان والی سیڈ پر لمبا رکھنا ہے جیسے ٹیکٹر لمبا ہے تو اس کو ٹیکٹر والی سمت پر لمبا نہیں رکھنا ہے ورنہ آپ کا ریورس گیر جو ہے وہ نہیں لگے گا جب لگائیں گے تو وہ لگے گا ہی نہیں اس کا آپشنی ایسے لگے گا کہ ختم ہو گیا ہے لیکن نہیں وہ نیچے جو پن ہے اس کا خاص خیار رکھنا ہے وہ تھوڑی لمبی ہے اور وہ جو ہے نا نیچے گراری گراری میں آ جاتی ہے یہ جو آپ سائیڈ پر پن راڈ جیسا دیکھ رہے ہیں تو یہ نیچے بلکل اس کا خیار رکھیں اس کو سیدھا رکھیں اگر یہ ٹیڑی لگ گئی تو نا تو نیچے یہ جو اوپر ٹاپہ ہے یہ نیچے بھی پورا نہیں بیٹھتا ہے اور اس کا گیر بھی نہیں نکلتا ہے تو اس چیز کا خاص خیار رکھنا ہے یہ سیدھا کر کے ڈالنا ہے اور جب روزانہ سے گیر ٹیکٹر نکالنے لگ جاتا ہے اس کا جو ٹاپہ ہے ٹاپے میں پننے ہوتی ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی پلیٹیں جھریاں سراخ وغیرہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ گیر کا کام روزانہ سے جو ہے نہ غلط کر دیتا ہے جو گیر نکالنا ہے وہ اور مسئلہ ہے اور جو گیر کا پھس جانا ہے وہ اور مسئلہ ہے تو آپ نے یہ احتیاط سے لگانا ہے تاکہ یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس سمت میں ہونی چاہیے یہ اوپر اٹھا کے ہینڈ بریک کو کھینچ لیں تو اس طرح سے بڑا اچھے سے یہ دیکھ لیں بڑے آرام سے ڈالنا ہے تاکہ وہ نیچے والی جو پن ہے اس کی نہ وہ کہیں غلط نہ گھوم جائے اور ہائی لو والا جو ہے اس کو بھی تھوڑا ہلا کے دیکھ لینا ہے کہ کیا اس میں اثر ہے یا نہیں ہے دوسرے کو بھی ہلا کے دیکھ لینا ہے ہلا ہلا کے نا اس کے قابلے لگا دیں نہیں اور جب قابلے لگائیں گے تو اس سے پہلے قابلے لگانے سے پہلے ٹاپا بھی لگانے سے پہلے تھوڑا آگے پیچھے ٹیکٹر کو ہلائیں چیک کریں تاکہ گیر نکل گیا ہے یا نہیں نکلا ہے تو اس طرح سے ٹیکٹر کا گیر نکالا جاتا ہے بڑا ہی آسان ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو بڑی دکت بن جاتی ہے اور کچھ لوگ تھوڑے سے قابلے ڈھیلے کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں گیر نکالنے کی اور کچھ لوگ جو ہے ویسے ٹاپا کھولنے کے بغیر ہی اوپر سے بڑا ہلاتے ہیں تو وہ بڑی غلطی کرتے ہیں ایسے ہلانا نہیں چاہیے ٹاپے کو اوپر کھولیں اور صحیح طریقے سے گیر نکالیں اور یہ تھوڑے سے قابلے لگا کر چیئے ریوارس کو چیک کر لینا ہے اگر وہ صحیح سے جو پین میں نے آپ کو بتائی ہے وہ نیچے گراری میں نہ بیٹھی تو ٹیکٹر کا ریوارس پھر نہیں لگے گا پھر سے ٹاپا کھولنا ہوگا آپ کو تو یہ بڑا خیار رکھنا ہے علاقے سب چیز کو چیک کر لینا ہے اور قابلے کو صحیح سے ٹیٹ کر لینا ہے تو انشاءاللہ اس ٹیکٹر کا فیڈ کا گیر نکل جائے گا آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے جس جگہ پہ بھی آپ ہیں تو انشاءاللہ آپ نکال سکتے ہیں میں نے خود نکالا ہے اور ماشاءاللہ یہ آپ کو دکھایا ہے بڑا ہی آسان ہے تو ٹھیک ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو جار ویڈیو کو لائک چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور انشاءاللہ آگے کوشش کریں گے جب کوئی روسی ملا اور گیر وغیرہ کا مسئلہ ہوگا تو وہ اس کا گیر بھی نکالنے کا طریقہ آپ کو سمجھائیں گے بڑے اچھے سے تو ٹھیک ہے زنگی ہے تو انشاءاللہ ملیں گے خدا حافظ